اسلام علیکم خلیج بنگال سے نکلنے والا لو پریشر اس وقت وستی بھارت پر موجود ہے اور اپنی شدت کے ساتھ بھارت کے مختلف وستی علاقوں میں شرید بارشوں کا سبب بنا ہوا ہے جبکہ ٹراف لائن جو جنوب کے علاقوں کی طرف سرک چکی تھی اب شمال کی طرف سرکنا شروع ہوئی ہے اور یہ جلد ہی شمال کی طرف اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گی جبکہ ٹراف لائن کا شمال کی طرف سرکنا سندھ کے واسیوں کے لئے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ سندھ میں جو بارشوں کے امکان آتے ہیں ان میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور ان پر کافی گہرہ اثر پڑا ہے نائے سسٹم 31 تک ملک شمال مشرقی علاقوں پر اپنے اثرات دکھائے گا یہ سسٹم وقفے وقفے سے ملک کے وستے اور شمالی علاقوں میں مختلف مقامات پر اچھی بارشوں کا سبب بنے گا آج بھی ملک اکثر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہا تاہم مشرقی بارڈر کے ساتھ جوڑے علاقوں میں ایک کا دکھا مقامات پر جبکہ کشمیر میں اکثر مقامات پر بادل بننے اور بعض مقامات سے آنڈھی کے ساتھ بارش کی اطلاعات بھی مصول ہوئی ہیں جبکہ گوجنا والا کے بھی ایک دو مقامات سے لوکل ڈیولپمنٹ کی بدولت بارش ہوئی ہے اگلے تین دن ملک اکثر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا کسان بھئی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں تاہم طرف لائن اپ شمال کی طرف حرکت کر رہی ہے جس کے سبب کشمیر کے وسطی اور جنوب علاقوں اور پنجاب کے شمال میں شرکی اور بلہ علاقہ جات میں بکھری بکھری بارش ممکن ہے جس میں سیرنگر، پلواما، ادھمپور، جمعوں، مزفراباد، راولا کوٹ، اس کے علاوہ سیال کوٹ، لاہور، ناروال، گجناوالا، شیخ پورا، جہلم، شکرگر کے چند ایک علاقے شامل ہیں یہ بارش ہوگی لیکن مختلف مقامات پر ہوگی کہیں پر بادل ایکٹیو ہوگے وہاں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ سندھ کے مشرقی علاقوں میں بھی جو تھرپارکر کے علاقے ہیں کہیں کہیں تیز ہم آؤں اور آنڈی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے پہلے بھی اگاہ کیا ہے کہ کراچی میں فیلحال کسی خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں ہے اب بھی یہی کہیں گے کہ کراچی میں فیلحال اگلے چند دن تک کسی خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں تاہم سمندری بادل بننے سے بوندہ باندی سے ہلکی بھلکی باری دیکھنے کو مل سکتی ہے شمال بشرقی اور وسطی بلوچستان کی ایک کا دکہ مقامات پر بادل برسنے کا امکان موجود ہے سندھ میں کل سے جنوب کی ہمائے بحال ہو جانے کا امکان ہے آج اکثر علاقوں میں ہواں میں کمی رہی دھوپ کی حدت اور حبت زیادہ محسوس کیا گیا کشمیر گلگل بلتستان اور شمالی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں اگلے تین دنوں کے دوران بھی بادل بننے اور کہیں کہیں بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹس کے لئے اجازت دیں اللہ لیگے باندھ